پیتا پرمیشور آج اسی سمیہ ایسے لوگوں کے اوپر پویتراتما تو دھیان کر پرمیشور جیسے سچ میں اساق پویتراتما شام کے سامنے دھیان لگانے کے لئے جاتا تھا پرمیشور تیری اور تو اس کیوں پرانتھناوں پر دھیان کرتا تھا پویتراتما جی آج جتنے آن لائن چرچ میں میرے پیتا پرمیشور ہولینڈ سے ہانگ کنگ سے پویتراتما جی نепال سے اس سمیہ پاکستان سے انڈیا سے پویتراتمہ میں وینتی کرتا ہوں پرمشور سنگاپور سے ملیشیا سے تھائیلینڈ سے دبائی سے کریڈا سے اٹلی سے جرمنی سے فرانس سے اس میں پویتراتمہ جی کسی بھی دیش کے کونے سے پرمشور بات کر رہے ہیں پویتراتمہ ان کی زندگیوں میں آسیش آنے پائے شمسی کا نام میں میرے پربو آج کوئی بھی جن خالیات واپس نہ جانے پائے پرمشور اور میرے پربو تیرہ آنگرہ والا ہاتھ دیا والا ہاتھ سورگ سے ریلیز ہونے پائے ان لوگوں کے اوپر میں وشواست کرتا ہوں پویتراتمہ جی کہ سچ میں میرے پتا پرمشور جدر میرا ہاتھ جائے گا میں وشواست کرتا ہوں پویتراتمہ تو ادھر آشیش دے گا ان لوگوں کو شمسی کا نام میں پویتراتمہ جی سچ میں جیسے موسیٰ چالیس دن کی اپواس فاسٹنگ سے جب پاڑی سے نیچے اترا تو پرمشور تیری کرنے اس کے فیز کے اوپر سے اتر رہی تھی پویتراتمہ جی لوگ محسوس کر رہے تھے پرمشور اور اسی سمیہ پویتراتمہ جن لوگوں نے وشواست کیا ان کی زندگی کو تنہیں بچا لیا پرمشور اور جنہوں نے اے وشواست کیا میرے پتا پرمشور وہ سچ میں دھرتی میں سما گئے پویتراتمہ جی میں ونتی کرتا ہوں میرے پتا پرمشور آج اس سمیہ پویتراتمہ یہ وشواست کے ساتھ جب بیٹھیں ان کی زندگیوں میں آج سے بڑے بڑے کام ہونے پائیں پرمشور اور اسی سمیہ جو پویتراتمہ جی اسی سمیہ پرمشور ہر ایک برانچ سے ہمیں وانچ کر رہے ہیں چنڈگر برانچ سے پویتراتمہ موگہ برانچ سے فاجل کا برانچ سے اور اسی سمیہ پویتراتمہ جی ممبئی برانچ سے دلی برانچ سے اسی سمیہ پویتراتمہ نیو چنڈگر سے جو وانچ کر رہے ہیں پویتراتمہ جیسی سمیہ پرمشور میں پراتھنا کرتا ہوں مرد سر برانچ کے لئے بھی پویتراتمہ جہاں جہاں بھی ہماری برانچیں ہیں فرید آباد میں پانی پت میں سنبھال کھمے اور دبائی میں میرے پتا پرمشور موریشیس میں پویتراتمہ جیسی سمیہ میرے پروہ جہاں بھی آپ کھولنے کے لئے جارہے ہیں پرمشور اسی سمیہ پویتراتمہ جارکھن میں بھی میرے پتا جو برانچیں کھلی ہوئی ہیں پرمشور بیسٹ بنگول میں کول کٹا میں بھی پویتراتمہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کے گھروں میں آج سے آشیشیں ڈبل ہونے پائیں شمسی کا نام میں بلیس کرتا ہوں پرمشور آج کا بچن ان کے زندگیوں میں پرکاشت کو لے کر آئے پویتراتمہ آشیشوں کو لے کر آئے شمسی کا نام میں آمین آمین آج پوری دنیا کے لوگ جو ایسا سوچ رہے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ شاید میرے حالات صدھرنے والے نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ شاید میرے حالات صدھرنے والے نہیں ہیں میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ پرمشور آپ کے حالات صدھارنا چاہتا ہے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمشور آپ کے حالاتوں کو صدھارے تو پویتراتمہ سے آپ کو کچھ مانگنا پڑے گا آپ کو کہنا پڑے گا پرمشور کو پرمیشور آج رات آپ کی حالات صدارنے کے لئے تیار ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کسی کرجے میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی پرستیتی میں آپ کا وچار آپ کے دماغ آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور شیطان آپ کو ڈرا رہا ہے میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں ڈرنے کی جرتنی ہے پرمیشور آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ دے رہا ہے پویتر آتما آپ کو چھونا چاہتا ہے اور بلیس کرنا چاہتا ہے جو لوگ آج اس بچن کو سنیں گے دھیان سے پویتر آتما نے مجھے کہا کہ میں ان کے لئے کاشیش کا دور کھولوں گا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہہ رہا ہے کہ یشو مسیح ان کے دروازے پر نوک کر رہا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی بار ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا ہو سکتا ہے آپ کے دروازے پر کوئی دور کھٹ کھٹا رہا ہو لیکن آپ کو محسوس نہ ہو رہا ہو ایسا ہی ہمارا ہرد ہے جب آپ نے دیکھا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس میں آواز چلتی ہے ایسے ٹک 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 آدمیوں کو تو آدمی بچے جو لوگ اسے میں سن رہے ہیں اپنے ہردے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ آپ کے اندر ایک آواز چل رہی ہے کہ ٹک 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 یہ ہرٹ میں چل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے یشو مسیح بھی ان کے دل میں دروازے میں دل کے دروازے پر کھڑوا کھٹ کٹا رہا ہے کہ اپنے دروازے کو کھول میں ترے بیتر پر ویش کرنا چاہتا ہوں لیکن جتنے لوگ آج کلام کو سنیں گے وچن کو سنیں گے میں کہاں وہ آرثک تنگی سے پریشانی سے دور ہو جائے گا اپنی پرستیتیوں سے دور ہو جائے گا اس کی زندگیوں میں آشی شان لگیں گی لیکن بہت بار ہم پرمیشور کو جاننے کے بعد بھی ڈرے ڈرے گھومتے ہیں میں اپنی لائف میں جب پربو میں آیا تو میں اس سمیں میں بائبل بھی پڑھتا تھا پراتھنا بھی کرتا چرچ بھی جاتا لیکن چھوٹا سا کوئی بھی بوری خبر سن کر ڈر جاتا تھا پویتر آتما نے ایک دن مجھے کہا کہ اگر تُو ڈرے گا تو میں تجھے آشی شت نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا ہے کہ پرمیشور ڈر پونک لوگوں کا نہیں کہاں کہ پرمیشور ان لوگوں کا پرمیشور ہے جو پویتر آتما کے ساتھ کہاں کہ چلتے ہیں وشواس کرتے ہیں کہاں جب آپ نے وشواس کر لیا تو آپ کو ڈرنے کی جرت نہیں آپ کو پرمیشور کے انوگرے میں رہنے کی جرت میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا پرکاشید واقعہ میں دکھا جو جائے ہیں پرکاشید واقعہ تیسرا دھیائے اس کے اکیس میں میں پڑھ رہا تھا کہاں جو جائے پائے میں اسے اپنے ساتھ اپنے سنگھاسن پر بٹھاؤں گا کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر وچن وہاں پر لکھا کہ جو کوئی جائے پائے کہاں میں اسے اپنے ساتھ اپنے سنگھاسن پر بٹھاؤں گا جیسے میں بھی جائے پا کر اپنے پتا کے ساتھ اس کے سنگھاسن پر بیٹھ گیا اس کا مطلب کہ جب ییشو مسیح کی داڑی نوچی گئی جب اس کے مو پر تھوک دیا گیا جب اس کے بارے میں برائی کر دیا گیا تو اسی سمیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ییشو مسیح کو کیوں نہیں پرمیشر بچانے کے لیے آیا لیکن اس سمیں ییشو مسیح کی ایک پرکشہ ہو رہی تھی اور اسی سمیں ییشو مسیح اس پرکشہ کو ٹیسٹ کو پاس کر رہا تھا آج ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں کوئی ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہوں آپ کے کوئی پرستیتیاں میں کہہ رہا ہوں کہ آج کہہ رہا جو جعی پالے گا ان باتوں پر جعی پانی ہے ییشو مسیح جعی پا چکا لیکن اب آپ کو جعی پانی ہو کچھ لوگ بولتے ہیں میری شراب کی بوتل بار فینک جائے گا میری بڭی چڑھواجہے گا میرے بچوں کو یہ کروا جائے گا میں کہہ رہا ہوں ییشو مسیح جب تک نہیں آئے گا جب تک نہیں کرے گا جب تک تم جعی پانے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جب تک اپنے ویچاروں میں سوتے نہیں رہو گے کہ آپ سو رہے ہو اور چیز ہمیں رو رہے ہو کچھ لوگ تکیہ پر سر رکھ کے روتے رہتے ہیں ہائے پیتانی پرمیشور میری زندگی میں کام کرے گا نہیں کرے گا میں مانتا ہوں کہ آپ جب آپ نراش ہوتے ہیں جب آپ مداز ہوتے ہیں تو ہمارا من کرتا ہم تکیہ پر سر رکھ کر روئیں لیکن پرمیشور اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے اٹھ کھڑا ہو کہہ رہا کہ جیسا میں بھی جائے پایا ہوں کہہ رہا کہ ویسے تجھے بھی جائے پانا ہے ہو سکتا ہے یشو مسیح بھی اپنی ماں کے لئے ترس رہا ہو کروس پر وہ بھی تکیہ پر سر رکھ کر رونا چھاتا ہو کہ میری ماں سے مجھے لگ کیا جا رہا ہے وہ بھی رو رہا ہو کروس پر لیکن اسی سمیں یشو مسیح نے جائے پایا اپنی آتمہ میں اس نے کہا کوئی بات نہیں آگر آج تم مجھے دکھ دے رہے ہو کل میری زندگی میں سوکھ جرور آئے گا ایشو مسیح کے نام میں میں ایسے لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں اگر آج آپ کو کسی نے ہرٹ کر دیا ہے آپ کے دماغ میں کسی نے ہرٹ کر دیا ہے آپ کو کسی ویچار نے ڈرا دیا ہے یا کسی بیٹ نیوز نے ڈرا دیا ہے آپ کو ڈرنے کی جرتنی ہے پرمیشور نے آپ کے لئے کاشیش کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ آج جو لوگ ہر سنڈے ہر ویروار آن لائن چرچ میں جڑے ہوئے ہیں میں کہاں ان کے لئے آج جو کلیسی سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے جو جہ پائے گا وہ کہاں وہ سور کے سنگھاسن کے پاس کہاں پرمیشور بیٹھتا ہے کہاں پر ان کا سمان کرے گا آدھر کرے گا پرمیشور ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے کہاں میرے بیٹے کہاں اتنی دکھ میں بھی اتنی پرستیتیوں میں بھی تو نے کرے کہ ہار نہیں مانی ہے پرمیشور ایسے لوگوں کے لئے دور کھولنا چاہتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پرمیشور میرے لئے آج پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور میرے لئے گورنمنٹ جوب کا دور کھول جائے میرے لئے چنگائی کا دور کھول جائے میرے لئے فورن کا دور کھول جائے ویزے کا دور کھول جائے میں اسے لڑکے کو پسند کرتا ہوں میرے لئے دور کھول جائے میری شادی ہو جائے میرے سکن سے لرجی چلی جائے میرے لئے دور کھول جائے پر مشور کھولنا چاہتا ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ آشیش کا دور کس کے لئے کھولے گا ہم دیکھیں گے سکرین پر کس کے لئے کھولے گا آشیش کا دور ان لوگوں کے لئے جو اپنی لائف میں یہ تین کام کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جو اپنے حالاتوں سے نہ درے گا جو خدا کا کیا وہاں پرومیس نہ توڑے گا اور جو یحوان کی اپسٹی میں پ کہ آپ پرمیشور کی یوہوہ کی پریزنس میں نہیں آتے تب تک کہہ رہا ہے کہ پرمیشور آپ کے لئے دور نہیں کھولتا کہہ رہا ہے یہ پریزنس میں آنا ہے جب آپ ہر سنڈے ہر ویروار آپ سارا کام چھوڑ کر انٹرسٹ لے کر آپ بیٹھ گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لاکھوں لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پرمیشور انہیں اپنی پریزنس میں کیوں نہیں لے کر آئے گا انہیں آسیش کیوں نہیں دے گا آج بہت سارے لوگ جو ہے پربو کے پیچھے چلتے تو ہیں لیکن وہ اپنے پرامیس کو کرتے تو ہیں لیکن کئی بار وہ پرامیس کو توڑ دیتے ہیں پرمیشور اس کے لئے دور کھولتا ہے جو بولتا ہے کہ پرمیشور میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا میں آج کے بعد گالے نہیں دوں گا میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا میں آج کے بعد یہ برے کام نہیں کروں گا لیکن شیطان آپ کے بیچاروں میں آ کر آپ کی گواہیاں خراب کرانا چاہتا ہے لیکن آپ اپنی گوائیوں کو اگر آپ پرومیس کرتے ہیں کہ پرمیشور میں اپنی گوائی کو خراب نہیں ہونے دوں گا پرمیشور ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے میں ایسی ایک آدمی کی فوٹو دکھا رہا ہوں آپ کو سکرین پر کہ ان لوگوں کی کہ وہ ایک شرابی آدمی کیا کر رہا ہے کہ اپنی پتنی سے روج پرومیس کرتا کہ بھاگوان میں شراب چھوڑ دوں گا اس کی پتنی اس کے ساتھ لڑتی اور اس کو بولتی کہ میں گھر چھوڑ کے جاری ہوں ایک دن وہ بولنے لگی میں گھر چھوڑ کے جاری ہوں تو دیکھو کیا کر رہا ہے اسی سمیں اس نے اپنے گھر میں سے ایک بوتل نکالی اور وہ چھوٹا سا پوہ پوہ بولتے ہیں آنیا ہاں پوہ اس کو بولتے ہیں پوہ مطلب ہاف کوارٹر تو اسی سمیں اس نے اس کو نکالا اور اس کو فینکا فینکا کر رہا یہ لے کہا یہ میرے گھر کی برکت کھا گئی کہا جا آپ نے گھر سے نکل جا اپنی پتنی کو خوش کرنے کے لئے بول رہا کہا جا جا میرے گھر کی برکت کھا گئی ہے نکل جا میرے گھر سے اس نے توڑ دی اس کو اور لیکن کہہ کہ جب اس کے ہاتھ میں عدی آیا مطلب ہاف بوٹل آئی تو اسی سمیں اس نے کہا اچھا اپنی پتنی کو خوش کرنے کے لئے بولتا ہے کہ اس نے یہ لے کہا رہے بھاگوان اس نے تو کچھ بھی نہیں بگاڑا بیچاری نہیں ہے یہ تو ابھی تک کھلی بھی نہیں ہے مطلب کی کچھ لوگ جو ہیں ایسے ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہا رہے کہ آج کہا رہے کہ لوگ پاپ کو چھوڑنے کے لیے نہ بولنے کے لیے کہا رہے کمجور ہیں اس لیے ان کے لیے آشش کا دور نہیں کھل رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے ایک شراب کی بوتل کے لیے آپ پاپ کو نہ بولنے کے لیے کمجور ہو یا پھر آپ کسی بھی بات کے لیے آپ نہ بولنے کے لیے کمجور ہو یہی کمجوری آپ کی شیطان فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس لیے آپ کے آشش کے دور آس تک بند ہے اگر آپ چھوٹی چھوٹے سے پاپ کے لیے کہا آپ نہ بولنے سٹارٹ کریں اور پرمیشر سے پرامیس کریں میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات آپ کے لیے ایک بڑا دور کھلنے والا ہی شمسی کا نام میں ایک بگ دور کھلنے والا ہی شمسی کا نام میں کیونکہ مرکس ایک کے دو میں ہم پڑھتے دیکھو کیا لکھا آپ نے جو بچن میں بتا رہا ہوں کہ انڈر لائن کرو آپ کے لیے آنسیس بھرے ہوں گے شمسی کا نام میں کہا مرکس ایک کے دو میں یشایہ بھوشکتہ کی پستک میں لکھا کہا کہ یشایہ بھوشکتہ نے کہا میں اپنے دودھ کو تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے لیے مارگ سدھاریں گے اس کا مطلب کہ پرمیشور اپنے لوگوں کے لیے آگے سوار دودھ بھیجتا ہے کہا ان کے لیے مارگ سدھارتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جوب لینے گئی لیکن میری جوب لینے لگی میں کھا لیا تھا گی میں آج سمان لے کر گیا میں فیری لگاتا ہوں میں کپڑے بیچنے کے لیے گیا میں نے شٹر کھولا بیوٹی پہلر کی دکان کیا میری دکان میں ایک گھراغ نہیں ہے ٹھنڈ ہے یہ ہے وہ ہے ارے پرمیشور اپنے لوگوں کے لیے لیکن ہم اپنے من کو سمجھاتے ہیں نہیں دھوند ہے اس لیے نائی کی دکان پر کوئی آیا نہیں اس لیے حلوائی کی دکان پر کوئی آیا نہیں ارے نہیں پرمیشور اون لائن بھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ سے سمان مگوا سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہہ بہانہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرمیشور کر رہے ہیں کہ آپ کے بزنس کو کہہ آن لائن بھی چلا سکتا ہے کیسے بھی چلا سکتا ہے کوئی بھی پفیتر آتمہ چمتکار کر سکتا آپ کے گھر میں کہہ میں مارگ سدھاروں گا کن کے لیے کہہ آپ تک مارگ نہیں سدھارا کہہ بزنس نہیں وہاں کھیتی نہیں ہوئی مکان نہیں بنایا کہہ چنگائی نہیں ملی کہہ مارگ سدھاروں گا مارگ میں نکالوں گا اس لیے بائیبل کے اندر لکھا ایک جگہ پر بھیٹ منشعے کے لیے مارگ کھولتی ہے اور بڑے لوگوں کے سامنے کھڑا کرتی ہے اس کا مطلب کہہ دور کھلتا نہیں کھلوانا پڑتا ہے بیل بجانی پڑتی ہے کہ آپ کسی کے گھر جاؤ اگر آپ پاسٹر سپنا کے گھر جاؤ گے تو آپ بیل مارو گے کہ نہیں کہ آپ آوازی لگاؤ گے سدھار پاسٹر سپنا باہر آ چھوڑیں گے نہیں لیکن آپ کو بیل مارنا پڑے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بیل مارتے ہیں تو اسی سمیں پر مشور کا آتما اپنے لوگوں کے جیون میں کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے کہ رہا کہ بیل مارنا ہے یہ آج پر مشور کو اگر جگانا ہے کہ رہا کہ ماں پر ندی میں جب سمندر میں تفان آ گیا تو اسی سمیچے لے کہہ رہے تھے کہ یشو مسیح تو سو رہا ہے لیکن اس سمیں یشو مسیح نہیں اٹھا ان کے لئے لیکن جب وہ گڑ گڑ آئے تب پر مشور نے ان کے لئے اٹھا اس کا مطلب کہ رہا کہ جب آپ پر مشور سے بولتے ہیں کہ پر مشور میں اپنے حالاتوں سے سمجھوتا نہیں کروں گا میں اپنے حالاتوں میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو لیکن چاہے آپ کتنے بھی بیڈ سیچویشن کیوں نہ ہو لیکن میں ڈے ڈروں گا پر مشور ان کے لئے کہہ رہا ہے اس کے دل میں بیل بستی ہے بیل بستی ہے ان کے دل میں یشو مسیح کہتا ہے یار کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایسی باتیں بول رہے ہیں میں آپ کو یہ کیوں دکھاتا ہوں ٹوپکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کیوں آپ کو تین چار لائنے ہر سنڈے ہر ویر بار کیوں بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ اس طریقے سے بولیں پر مشور کو اور پر مشور کے ہردے میں ایک بیل بجے کہ یار میرا بچہ کون ہے جو مجھے اس طریقے سے پکار رہا ہے پر مشور خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے آپ نے دیکھا کروز پر چوروڑ ڈاکو تھے ایک کہ بولنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا اس لئے پر مشور نے اس کو آسیس نہیں دیا لیکن دوسرے کے بولنے کے طریقے میں نمر تھا ہمبل پن تھا تو پر مشور نے اس کو آسیس دیا اس نے کہا کل نہیں میں ترے کو آج ہی سورگ لے کر جاؤں گا کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب کہہ رہا ہے کہ آج ہی پر مشور آپ کے لئے ایک بگ ڈور کھولنے والا عیشو مسیح ناشری کا نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ ہاں میرے لئے بگ ڈور کھولے گا عیشو مسیح کے نام میں